دوسرا تواریخ چونتیسوں باب یوسیہ آٹھ برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے اکتیس برس یروشلم میں سلطنت کی اس نے وہ کام کیا جو خداون کی نظر میں ٹھیک تھا اور اپنے باپ داؤد کی راہوں پر چلا اور داہنے یا بائیں ہاتھ کو نہ مڑا کیونکہ اپنی سلطنت کے آٹھویں برس جب وہ لڑکا ہی تھا وہ اپنے باپ داؤد کے خدا کا طالب ہوا اور بارویں برس میں یہودہ اور یروشلم کو اونچے مقاموں اور یسریتوں اور کھدے ہوئے بتوں اور ڈھالی ہوئی مورتوں سے پاک کرنے لگا اور لوگوں نے اس کے سامنے بالیم کے مذہبوں کو ڈھا دیا اور سورج کی مورتوں کو جو اون کے اوپر اونچے پر تھیں اس نے کار ڈالا اور یسرتوں اور کھدی ہوئی مورتوں اور ڈھالی ہوئی مورتوں کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو دھول بنا دیا اور اس کو ان کی کبروں پر بتھرائیا جنہوں نے ان کے لیے قربانیاں چڑھائی تھیں اور اس نے ان کاہنوں کی ہڈیاں انہی کے مذہبوں پر جلائیں اور یہودہ اور یروشلم کو پاک کیا اور منسی اور افرائیم اور شمون کے شہروں میں بلکہ نفتالی تک ان کے اردگرد کھنڈروں میں اس نے ایسا ہی کیا اور مذہبوں کو ڈھا دیا اور یسرتوں اور کھدی ہوئی مورتوں کو توڑ کر دھول کر دیا اور اسرائیل کے تمام ملک میں سورج کی سب مورتوں کو کاٹ ڈالا تب یروشلم کو لوٹا اور اپنی سلطنت کے اٹھار میں برس جب وہ ملک اور حیکل کو پاک کر چکا تو اس نے اسلیہ کے بیٹے سافن کو اور شہر کے حاکم ماسیہ اور یواخس کے بیٹے یواخ مورخ کو بیجا کہ خداوند اپنے خدا کے گھر کی مرمت کریں وہ خلکیا سردار کاہن کے پاس آئے اور وہ نقدی جو خدا کے گھر میں لائی گئی تھی جسے دربان لاویوں نے منسی اور افرائیم اور اسرائیل کے سب باقی لوگوں سے اور تمام یہودہ اور بنیامین اور یروشلم کے باشندوں سے لے کر جمع کیا تھا اس کے سپرد کی اور انہوں نے اسے اس کارندوں کے ہاتھ میں سونپا جو خداوند کے گھر کی نگرانی کرتے تھے اور ان کارندوں نے جو خداوند کے گھر میں کام کرتے تھے اسے اس گھر کی مرمت اور درست کرنے میں لگایا یعنی اسے بھڑائیوں اور میماروں کو دیا کہ گھڑے ہوئے پتھر اور جوڑوں کے لیے لکڑی خریدیں اور ان گھروں کے لیے جن کو یہودہ کے بادشاہوں نے اجار دیا تھا شہتیر بنائیں اور وہ مرد دیانت سے کام کرتے تھے اور یاحت اور عبدیاء لاوی جو بنی میراری میں سے تھے ان کی نگرانی کرتے تھے اور بنی کے ہاتھ میں سے ذکریہ اور مسالم کام کراتے تھے اور لاویوں میں سے وہ لوگ تھے جو باجوں میں ماہر تھے اور وہ بار برداروں کے بھی دروگا تھے اور سب قسم قسم کے کام کرنے والوں سے کام کراتے تھے اور منشی اور مہاتمم اور دربان لاویوں میں سے تھے اور جب وہ اس نگدی کو جو خداوند کے گھر میں لائی گئی تھی نکال رہے تھے تو خلقیہ کاہن کو خداوند کی توریت کی کتاب جو موسیٰ کی معرفت دی گئی تھی ملی تب خلقیہ نے سافن منشی سے کہا کہ میں نے خداوند کے گھر میں توریت کی کتاب پائی ہے اور خلقیہ نے وہ کتاب سافن کو دی اور سافن وہ کتاب بادشاہ کے پاس لے گیا پھر اس نے بادشاہ کو یہ بتایا کہ سب کچھ جو تُو نے اپنے نوکروں کے سپرد کیا تھا اسے وہ کر رہے ہیں اور وہ نگدی جو خداوند کے گھر میں موجود تھی انہوں نے لے کر ناظروں اور کارندوں کے ہاتھ میں سونپی ہے پھر سافن منشی نے بادشاہ سے کہا کہ خلقیہ کاہن نے مجھے یہ کتاب دی ہے اور سافن نے اس میں سے بادشاہ کے حضور پڑا اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے توریت کی باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے پھر بادشاہ نے خلقیا اور اخی کام بن سافن اور عبدون بن مکایا اور سافن منشی اور بادشاہ کے نوکر ایسایہ کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اور میری طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے جو اسرائیل اور یہودہ میں باقی رہ گئے ہیں اس کتاب کی باتوں کے حق میں جو ملی ہے خداوند سے پوچھو کیونکہ خداوند کا کہہر جو ہم پر نازل ہوا ہے بڑا ہے اس لیے کہ ہمارے باپ دادا نے خداوند کے کلام کو نہیں مانا ہے کہ سب کچھ جو اس کتاب میں لکھا ہے اس کے مطابق کرتے تب کھل کیا اور وہ جن کو بادشاہ نے حکم کیا تھا خلدہ نبیہ کے پاس جو توشہ خانہ کے دروغہ سلوم بن تکہت بن خسرہ کی بیوی تھی گئے وہ یروشلم میں مشنا نامی محلہ میں رہتی تھی سو انہوں نے اس سے وہ باتیں کہیں اس نے ان سے کہا خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اس شخص سے جس نے تم کو میرے پاس بھیجا ہے کہو کہ خداوند یوں فرماتا ہے دیکھ میں اس جگہ پر اور اس کے باشندوں پر آفت لاؤں گا یعنی سب لانتیں جو اس کتاب میں لکھی ہیں جو انہوں نے شاہ یہودہ کے آگے پڑی ہے کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور غیر معبودوں کے آگے بخور جلایا اور اپنے ہاتھوں کے سب کاموں سے مجھے غصہ دلایا سو میرا کہر اس مقام پر نازل ہوا ہے اور دھیما نہ ہوگا رہا شاہ یہودہ جس نے تم کو خداوند سے دریافت کرنے کو بھیجا ہے سو تم اس سے یوں کہنا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ ان باتوں کے بارے میں جو تُو نے سنی ہیں چونکہ تیرا دل موم ہو گیا اور تُو نے خدا کے حضور آجزی کی جب تُو نے اس کی وہ باتیں سنی جو اس نے اس مقام اور اس کے باشندوں کے خلاف کہی ہیں اور اپنے کو میرے حضور خاک سار بنایا اور اپنے کپڑے پھاڑ کر میرے آگے رویا اس لیے میں نے بھی تیری سن لی ہے خداوند فرماتا ہے دیکھ میں تجھے تیرے باپ دادا کے ساتھ ملاؤں گا اور تُو اپنی گوھر میں سلامتی سے پہنچایا جائے گا اور ساری آفت کو جو میں اس مقام اور اس کے باشندوں پر لاؤں گا تیری آنکھیں نہیں دیکھیں گی سو انہوں نے یہ جواب بادشاہ کو پہنچا دیا تب بادشاہ نے یہودہ اور یروشلم کے سب بزرگوں کو بلوا کر اکٹھا کیا اور بادشاہ اور سب اہل یہودہ اور یروشلم کے باشندے کاہن اور لاؤی اور سب لوگ کیا چھوٹے کیا بڑے خداوند کے گھر کو گئے اور اس نے جو اہد کی کتاب خداوند کے گھر میں ملی تھی اس کی سب باتیں ان کو پڑ سنائیں اور بادشاہ اپنی جگہ کھڑا ہوا اور خداوند کے آگے اہد کیا کہ وہ خداوند کی پیروی کرے گا اور اس کے حکموں اور اس کی شہادتوں اور آئین کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے مانے گا تاکہ اس اہد کی ان باتوں کو جو اس کتاب میں لکھی تھی پورا کرے اور اس نے ان سب کو جو یرشلم اور بنی امین میں موجود تھے اس اہد میں شریک کیا اور یرشلم کے باشندوں نے خدا اپنے باب گادہ کے خدا کے اہد کے مطابق عمل کیا اور یوسیہ نے بنی اسرائیل کے سب علاقوں میں سے سب مکروحات کو دفع کیا اور جتنے اسرائیل میں ملے ان سبوں سے عبادت یعنی خداوند ان کے خدا کی عبادت کرائی اور وہ اس کے جیتے جی خداوند اپنے باب دادا کے خدا کی پیروی سے نہ ہٹے موسیقی